نمبر 4 اس میں ہمیں کہہ رہا ہی ہے کہ ہمارے پاس کیا گیون ہے if c is the midpoint of an arc a c b in a circle with center o show that land segment o c by set the code a b اب ہمیں کہہ رہا ہی ہے کہ c جو ہے center point ہے یعنی midpoint ہے اس a c b والی arc ہے یہ a c b جو ہے یہ arc ہے اور c جو ہے midpoint ہے میں کوشن میں بتایا ہے ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہی ہے کہ o جو ہے ہمارے پاس center ہے اس کا ہمیں یہ show کرنا ہے کہ ہمارے پاس o سے لے کر c تک جو land segment ہے وہ باعث ہے کر رہا ہے a b والے code کو یعنی code کوئی بھی line جو ہمارے ایک circle کے ایک circumference سے دوسرے کو touch کر رہی ہو ٹھیک ہے تو given میں کیا کیا information تھی ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ایک circle ہے جس کا center point o ہے ٹھیک ہے a c b جو ہے ہمارے پاس ایک arc ہے جس میں ہمارے پاس کہہ رہے ہیں measurement a c جو ہے equal ہے بالکل measurement b c ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ o جو ہے وہ join کریے c کو اور cut کہاں سے کریے a b والی code کو at point m یہ جو point ہے یہاں سے جو a o c والی line جو cut کریے a b کو اسے ہم نے نام دے دی ہے point m کٹ ہی ہے ہمیں proof کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس measurement a m جو ہے وہ equal ہے a سے m تک یہاں تک کر یعنی کہ distance ٹھیک ہے وہ equal ہے measurement b سے رہ کے m تک کے distance ٹھیک ہے اور reconstruction میں کیا کیا ہے ہم نے joint o with a and b یعنی کہ یہ جو o point ہے اسے ہم نے a اور b سے یہاں سے join کر دیا ٹھیک ہے تو اب ہم اسے proof کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ equal ہے بھی یا نہیں تو first statement تو ہمارے پاس جو given ہے نا وہ بن جائے گی ہمارے پاس کہ ہمارے پاس given کیا ہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ measurement a c جو ہے a c والی arc جو ہے equal ہے کس کے measurement b c والی arc کے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ a c والی arc جو ہے وہ equal ہے measurement b c والی arc کے یہ question میں ہی ہمیں given تر reason میں ہمارے پاس آ جائے گا کیا simply given ہم لکھ دیں گے تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ arc ہمارے پاس جو ہے دونوں equal ہیں یہ دونوں arc یعنی کہ تو اس کے جو ہمارے پاس angles بن جائیں یعنی کہ angle one اور angle two وہ بھی equal ہوں گے کیونکہ یہ ہمیں theorem میں بتا دیتے ہیں کہ جو arc ہوتے ہیں ہمارے پاس arc اگر equal ہوں کسی بھی circle میں تو ان کے corresponding میں جو angles ہوتی ہیں وہ بھی equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ statement number two ہمارے پاس کیا آ جائے کہ measurement angle one جو ہے وہ equal ہے measurement angle two کے اور یہ ہم نے reason دیں گے کہ ہمیں یہ ہم نے کیا کیا ہے theorem میں proof کر دیا ہے کہ ہمارے پاس arc جو ہے کسی angle کے equal ہوں تو اس کے corresponding angles بھی دونوں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں ان triangles پر جو ہمارے پاس a om اور ہمارے پاس b om ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم لکھتے ہیں کہ ان triangle a om and triangle b om ٹھیک ہے تو اگر میں کہوں کہ میرے پاس o سے لے کے m تک کا جو distance ہے وہ equal ہے بالکل اس triangle کی یعنی کہ a om کے اگر o سے لے کے m تک کا distance لوں وہ بالکل equal ہے دوسرے triangle کی یعنی کہ b om کے om کے تو یعنی کہ یہ کیا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس common reason میں آ جائے ہے کہ بھئی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس triangle a om ہے اور ہمارے پاس b om ہے تو یعنی کہ om جو ہے دونوں triangles میں common ہے تو یہاں ہمارے پاس statement number three جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا measurement o m جو ہے وہ بالکل equal ہو جائے گا میرے پاس measurement o m کے یعنی کہ ایک triangle کے om دوسرے triangle کے om کے equal ہو جائے گا یعنی کہ تو ہمارے پاس reason کیا ہو جائے گا کہ دونوں triangles میں یہ line جو ہے common ہے تو یعنی کہ اگر میں نے یہ triangle نہیں ہے اور ان کے sides کو میں نے equal کہہ دیا تو یعنی کہ ان کے angles جو ہیں وہ پہلے ہی ہم نے proof کر دیئے تھے تو یعنی کہ fourth statement میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس میں کہ measurement angle one جو ہے equal ہو جائے گا measurement angle two کہ یہ تو یہاں بھی ہم نے proof کیا تھا تو یہاں reasons میں کیا لگ دیں گے we already یہاں لگ دیں گے already proved ٹھیک ہے تو جب میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس triangle a o b جو ہے equal ہے triangle b o m کے sorry a o m جو ہے equal ہے triangle b o m کے اور اس کے ہم نے کیا کہا ایک side بھی ہم نے proof کر دیا کہ equal ہے اور angles بھی ہم نے proof کر دیا کہ equal ہے تو یعنی کہ اگر میں بولوں کہ o سے a تک جو distance ہے o سے a تک اس triangle کا a o m triangle کا وہ بالکل equal ہے triangle b o m کے o سے b تک کے distance کے تو یعنی کہ میں کیا کہوں گی کہ میرے پاس center point کیا ہے o ہے تو اگر center point سے کوئی بھی lan segment جو ہے touch کر رہی ہو circle کے کسی بھی circumference پر یعنی کہ boundary پر کسی کہیں سے بھی touch کر رہی ہو تو میں کیا کہتا ہوں ہم کیا کہتا ہوں کہ وہ radia ہے یعنی کہ radius ہے اس circle کا تو یعنی o سے a اگر میں کہتا ہوں کہ equal ہے o سے b تک کے تو میرے پاس reason کیا آئے گا کہ دونوں جو line segments ہیں یہ radius ہیں اس سے ایک ہی circle کے یعنی کہ same circle کے تو یعنی کہ fifth statement میرے پاس کیا آ جائی کہ measurement o a جو ہے equal ہے میرے پاس measurement o b کے اور یہ ہم نے کیوں کہا reason ہم نے دے دیا کہ یہ جو دونوں جو ہیں وہ radius ہیں same circle کے reasoning میں ہم کیا لکھ دیں گے کہ radia of the same circle تو جب ہم نے proof کیا کہ o سے لے کے a تک کا distance جو ہے radius ہے اس circle کا اور دونوں equal ہیں تو یعنی کہ ہمارے پاس یہ بھی proof ہو جائے گا کہ measurement a سے لے کے m تک and measurement b سے لے کے m تک بھی کیا ہو جائیں گے دونوں equal ہو جائیں گے تو ہم یہاں لکھ جاتے ہیں کہ measurement a سے m جو ہے وہ equal ہو جائیں گے ہمارے پاس measurement b سے m تک کے distance یہ اور یہ ہو جائے گا reasoning میں ہمارے پاس proof